ہم رہ گیا ہے کہ عمران خان کے پر کیسز بناو اس کے پر جھوٹی کیسز بناو ایف آئی آر کرواؤ ہمارے لوگوں کو جلو میں ڈالو میڈیا کے اوپر پابندیاں لگاؤ شباز گل کو پکڑ کے جس طرح آپ نے اس کے پر تشدد کیا اور اب آزم سواتی آزم سواتی کو جو پکڑ کے رات لے کے گئے اور تشدد کیا اس کو بھی ننگا کر کے تشدد کیا شباز گل کو بھی ننگا کیا شرم آنی چاہیے تمہیں شرم آنی چاہیے کیا یہ تمہارا کام ہے تمہارا کام ہے آمن لاؤ ان آرڈر آپ کی ذمہ داری ہے لاؤ ان آرڈر کا یہ حال ہے کہ سارے ملک میں چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں سٹریٹ کرائم ہو رہی ہے ادھر ان علاقوں میں جو سوات کے لوگ نکلے کیوں نکلے سوات کے لوگ اس لیے نکلے کہ انہوں نے بڑی قربانی دی تھی جب ہمیں امریکہ کی جنگ میں لے کے گئے تھے تو اب آپ ذمہ دار ہیں جو ہو رہا ہے اور محمود خان چیف منسٹر صاحب میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کسے پوچھیں کہ آپ اگر ذمہ داری نہیں سنبھالیں گے تو کسی شریعت پر نہیں چلیں گے ہم جدر جس دلدل میں ہمارے ملک کو پسا دیا ہے ان چوروں نے اور امریکہ کے غلاموں نے جن کرزوں میں جس طرح انہوں نے ہماری قوم مکروز کر دی ہم اس سے صرف ایک طرح نکل سکتے ہیں کہ ہم واپس ان اصولوں کی طرف جائیں جن اصولوں پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کو کھڑا کیا تھا تو میں ملانا قاسم سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے امر بالمات و نہیں یعنی المنکر میرے اللہ کا قرآن میں حکم ہے سارے انسانوں کو کہ تم نے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تم نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور تم نے بدی کا برائی کا باطل کا مقابلہ کرنا ہے میرے اللہ نے کہیں بھی یعنی قرآن میں کہا کہ جب اچھائی اور برائی کا مقابلہ ہو تو آپ نیوٹرل ہو جائیں کہیں آپ کو اجازت نہیں دی تو ملانا قاسم میں صرف آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ گھر میں اپنے بچوں سے جا کے پوچھیں کہ کیا نواز شریف اور عاصف زرداری ایمان دا رہے ہیں اپنے بچوں سے پوچھیں اپنے گھر والوں سے پوچھیں کہ کیا تم گوائی دے سکتے ہو کہ یہ جو دو تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں یہ دو خاندان پوچھیں ان سے اپنے بچوں سے پوچھیں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا یہ دو خاندان ایماندار ہیں بتو مردان بتو تیس سال سے یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں چھبیس سال پہلے میں سیاست میں صرف ایک وجہ سے آیا تھا چھبیس سال پہلے میں ان کی چوری اور کرپشن جو ملک کو کنگال کر کے مکروز کر رہے تھے یہاں کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے جا رہے تھے اس لیے میں سیاست میں آیا تھا اور اس لیے آیا تھا